ہم ہوم میکرز کا موسٹ آف تا ٹائم کچھن میں سپینڈ ہو جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کچھن میں کچھ ایسے ٹولز یوز کریں جس سے ہمارا کام بھی آسان ہو جائے اور ہمارا ٹائم بھی سیو ہو جائے ٹولز تو مارکیٹ میں بہت سارے ہیں ہر طرح کے آپ کو مل جاتے ہیں لیکن آپ کے کچھن کے لیے آپ کی نیڈ کے لیے کون سا ٹول رائٹ ہے تو وہ آج ہم اس ویڈیو میں کریں گے تو چلیے چلتے ہی ہم ویڈیو کی طرف ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا یہ ایک ویجیٹیبل پیلر ہے جس کو میں نے آن لائن پرچیز کیا تھا اور کچھ اس طرح سے یہ دکھتا ہے ایسے ہولڈر بنا ہوا ہے اور بلیڈز لگے ہوئے دو اور یہ بلیڈز ہیں نیزگ زگ شیپ پہ ہیں اور اس میں سارے جتنے بھی پیل آف ہوتا ہے وہ اس میں کلیکٹ ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو ایک بار ہی ڈسکارڈ کر لیتے ہیں اس وجہ سے میں نے خرید کیا تھا کہ یہ مجھے ایزی ہو جائے گا جب میں نے اس کو یوز کیا تو میں نے نوٹ کیا کہ پیلز تو کلیکٹ ہو رہے ہیں بٹ بلیڈز اتنے شارپ نہیں ہیں پلاستک کی کوالیٹی بھی بہت اچھی ہے لک وائز بھی بہت اچھا ہے بٹ بات آتی ہے فنکشنلٹی کی تو جتنی اس کی پرائس ہے اتنی یہ بلکل بھی نہیں ہے آلو کے کچھ ایسے ایریاز جہاں پر بٹس وغیرہ چھوٹی چھوٹی سی آئیز نکلی ہوتی ہیں وہ بھی ایریاز اس سے صاف نہیں ہوا لک کے لیے صرف اور صرف ہم اس کی اتنی ساری پرائس دیں اس سے بہتر ہے کہ ہم رائٹ ٹول پرچیس کریں اور پرائس بھی جس کی کم ہو اور فنکشنل بھی ہو تو اس کے لیے رائٹ آپشن یہ ہے پیلر جو مارکیٹ میں ہر جگہ پہ آپ کو مل جائے گا چیپ ریٹس میں مل جاتا ہے اس کو یوز کرنا بھی بہت آسان ہے اور ہر سبزی اس کے ساتھ اچھی طرح سے پیل آف بھی ہو جاتی ہے اور اس کی کلیننگ بھی بہت ایزی ہو جاتی ہے سلیک کون سپیچولا بہت سارے آج کل مارکیٹ میں آویلبل ہیں ان کے کلرز بھی اتنے اچھے ہوتے ہیں اور یہ فنکشنل ٹی وی اس کی نو ڈاؤٹ بہت اچھی ہوتی ہے ان کو سٹینلیس سٹیل کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں نان سٹک کے لیے تو آلریڈی یہ بیسٹ ہیں کچھ سپیچولاز ایسے ہوتے ہیں جس کے سلیک کون ہینڈل سنتے ہیں کچھ کے آئرن کے ہوتے ہیں یا تو میٹل کے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے بوڈن یا پلاسٹک کے ہینڈل ہوتے ہیں اگر آپ سلیک کون کے سپیچولا کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ سلیک کون ہینڈل والا ہی پچیز کریں اور اس کی قوالیٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور آئرن والے بوڈن والے اور پلاسٹک والے جو ہوتے ہیں آئرن والے کی میں آپ کو اگر بات کروں تو یہ دیکھیں بلکل آرام سے بینڈ ہو جاتا ہے اسی وجہ سے سکریپ آؤٹ کرنے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے اور ان کو کلین کرنا بھی تھوڑا مشکل رہتا ہے کیونکہ جہاں پر اس کا جوائنٹ ہوتا ہے ہینڈل لگا ہوتا ہے وہاں پر کھانا جمع ہو جاتا ہے چاہے پھر جتنی بھی ہم صاف رکھیں لیکن کچن ہے کریز وغیرہ میں یہ سپیچولاز یوز ہوتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ ہو جاتا ہے گندہ اور اس کو ٹائم ٹو ٹائم ہمیں صاف بھی کرنا ہوتا ہے پھر اور کبھی کھانا بناتے ہوئے پین کے اندر اگر چھوڑ دیتے ہیں آئرن گرم ہو جاتی ہے ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے اور پلاسٹک بینڈ ہو جاتی ہے تو اس سے بہتر ہے رائٹ آپشن ہے سلیکون ہینڈل والا آپ جب بھی پرچیس کریں سلیکون ہینڈل والا ہی کریں یہ بیسٹ آپشن ہے اس طرح کے ٹائم ٹائم پھرچیس نشو سلیکڑ کردہ ہیں یہ کریں کچھ اس طرح سے گھونے اور اے کے بعد کہایسو دہی ہے دہ ہوں ریکی بنے کروں تو دا کے پہلے پہلے کے چیزتران ہی کے ٹائم 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 Wear تو دہی بیٹ کرتے سلیکنی بنے کے پچیل دائے کر pajamas جو ہمارے گھروں میں ہمیشہ یوز ہوتے ہیں اس سے تو اس کی پرائس تھوڑی سی زیادہ ہے اور جب میں نے دونوں کو کمپیر کر کے دیکھا تب میں نے نوٹ کیا کہ آم وزکر کے ساتھ دہی بیٹ کیوی سموت بھی بنی اور کریمی بھی بنی اور جو میں نے روٹیٹنگ وزکر کے ساتھ بیٹ کی تھی وہ اتنی سموت نہیں بنی اور اتنی کریمی بھی نہیں بنی دونوں بولز میں دہی آپ کے سامنے ہیں آپ خود چیک کر سکتے ہیں دہی کی کیا کنسسٹنسی ہے کم بجیٹ اور فنکشنلی کی اگر میں بات کروں تو یہ والا جو وزکر ہے مجھے بیسٹ اوپشن لگتا ہے وہ والا جو ہے اوپشن وہ میرے اکارڈنگ بیسٹ آف منی ہیں میں نے تقریباً لینے کے بعد اس کو ایک سے دو باری یوز کیا ہوگا اور میں نوٹ کرتی ہوں نا کہ جب یہ روٹیٹ جب پہلے لیا تھا تب تھوڑا صحیح ہوتا تھا اب تائم کے بعد یہاں پر دیکھیں سپرنگ میں کچھ زنگ وغیرہ لگا ہے کیا ہوا ہے یہ صحیح سے روٹیٹ بھی نہیں ہوتا ہے تو میرے اکارڈنگ جو نارمل سا وزکر ہے وہ بیسٹ ہے اس طرح کے سپون ریسٹ کے اب میں بات کرتی ہوں یہ سلیکون میں بھی اویلبل ہیں اور سیرامیک میں اور میلیمین میں بھی اویلبل ہیں اور لک وائز بہت اچھے دیکھتے ہیں اپنے کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے ہوئے اور اب ہم اس کی بات کرتے ہیں فنکشنلٹی کی اور جب ہم کوئی بھی کری بنا کے ایک سپون اس کے اندر رکھ لیتے ہیں تو دوسرے سپون کی کیونکہ ہم ایک ٹائم پہ کبھی کبھی دو کریز بھی ساتھ بناتے ہیں دو سپون اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ دونوں سپون ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں گے کبھی میٹھا بنا لیتے ہیں کبھی ہم بریانی بنا لیتے ہیں یا تو کبھی کوئی بھی سالن بن جاتا ہے تو ہم دونوں سپون ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں اور یہ ہر وقت کاؤنٹر ٹاپ پہ پڑا رہتا ہے تو اس کے اوپر ڈسٹ وغیرہ بھی جمع ہوتی رہتی ہے تو اس سے اچھا رائٹ اپشن یہ ہے کہ ہمارے کچن میں بہت ساری اسی پلیٹس پڑی ہوتی ہیں جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں اس کو رکھ لیں جب تک ہم اپنا کھانا پرپیر کریں اور اب آپ اس میں جتنے بھی اسپیچولا رکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے دو رکھے ویں میٹھے کا اسپیچولا الگ رکھ سکتے ہیں اور جو ہم نے کری یا سالن بنایا ہے اس کا اسپیچولا ہم الگ رکھ سکتے ہیں تو میرے اکارڈنگ یہ پلیٹ والا اپشن ہے یہ رائٹ ہے اور سلیک آن کا بلکل ویسٹ آف منی ہے میں بلکل یوز ہی نہیں کرتی بس میں نے لے لیا ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اسپائیڈر کی اور اسٹرینر کچھ اس طرح کا آج کل مارکیٹ میں آیا ہوا ہے میں نے بھی پرچیس کیا ہے اور اسپائیڈر تو تقریبا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہ تو اور ان دونوں کو میں نے یوز کیا تو اسپائیڈر والا اپشن ہے وہ مجھے بیسٹ لگا کیونکہ اس کے ساتھ جب میں کوئی بھی چیز فرائے کر کے نکالتی ہوں تو آئل بلکل بھی نہیں رہتا تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ آئل سارا اسٹرینڈ ہو کے نکل جاتا ہے نیچے ہی اور جب میں نے اس والے اسٹرینر کو یوز کیا تو زیادہ تر آئل آلو کے ساتھ ہی آ گیا اور آلو سوگی سے ہو گئے اور اس وجہ سے کہ اس کے اندر جو نیٹ لگی ہوئی ہے نا یہ بلکل باریک سی نیٹ لگی ہوئی ہے تو پورا آئل سٹرینڈ نہیں ہوتا ہے رہ جاتا ہے فرینچ فرائز کے دونوں پلیٹس کو میں نے الگ الگ رکھا ہوا ہے تاکہ میں آپ کو ریزلٹ دکھا سکوں اور ریزلٹ آپ خود چیک کر سکتے ہیں جو میرے رائٹ ہینڈ پہ ہے وہ اسپائیڈر کے ساتھ میں نے سٹرینڈ آؤٹ کیے ہیں اور جو میرے لیفٹ ہینڈ پہ ہے وہ میں نے جو نیا جو اسٹرینڈ لیا ہے اس کے ساتھ کی ہے فرق آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں تو ان دونوں میں یہ میں نے ڈیفرینس نوٹ کیا باقی اگر میں اسٹرینڈ کی کوالیٹی کی بات کروں تو وہ ہر کوالیٹی میں موجود ہے مارکیٹ میں آپ جو چاہیے لے سکتے ہیں تو یہ تھا میرا ایکسپیرینس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کچن ٹولز کو لے کر ہو سکتا ہے آپ کا ایکسپیرینس میرے ایکسپیرینس سے ڈیفرینٹ ہو ویڈیو آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل پہ اگر نئے آئیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پیس سبسکرائب بھی کر لیجئے گا کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نیو ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا بہت زیادہ خیال رکھے گا بہت زیادہ خیال رکھے گا